کچھ لوگ نماز کے تشہود میں غلیون ولی اللہ پڑھتے ہیں یہ درست ہے یا نہیں اب یہ سوال کہ نماز میں تشہود میں غلیون ولی اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے ولی کتنے ہیں کس نے کہا تین ہے اب تک تو یہی کیا بیان کیا چودہ ولی پہلی بات ساتھ دیجئے تاکہ نتیجہ لے سکیں جہاں جس کو کوئی مسئلہ ہو وہ فوراں سے پوچھے تاکہ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے اب جبکہ سوال کا جواب شروع کر دیا ہے تو ابحام نہیں رہنا چاہیے ولی کتنے ہیں چودہ کیا ان چودہ میں سے پہلے تین کی ولایت ہم پر واجب ہے اور باقی گیارہ کی ولایت واجب نہیں کیا عقیدہ ہے آپ کا سب کی ولایت واجب ہے یا پہلے پانچ کی واجب ہے اور اگلے نو کی واجب نہیں ہے سب کی واجب ہے سب کو مانیں تیرہ کو مان لیں امام زمانہ کی ولایت کا انکار کر دیں آیا آپ نے اقرار کیا آپ مولائی ہیں نہیں ایک کی ولایت کا انکار سب کی ولایتوں کا انکار ہے ہم پر ایک کی نہیں دو کی نہیں تین کی نہیں پانچ کی نہیں چودہ کی ولایت واجب ہے غدیر میں رسول اسلام نے کیا صرف علی کی ولایت کا اعلان کیا سب کی ولایت کا اعلان کیا کیا غدیر میں پیغمبر اگرامی اسلام نے علی شب نے ابی طالب کے ہاتھ پر جو بیعت کی اور باقیوں سے کروائی مردوں سے بھی خواتین سے بھی کیا صرف علی شب نے ابی طالب کی بیعت کروائی گئی سب کی بیعت کروائی گئی تو اب سوال بتائیے کہ کیا آپ کا سوال کیا ہے کہ تشہد میں علی کی گواہی کا پوچھ رہے ہیں یا سب کی گواہی کا پوچھ رہے ہیں آپ علی کی گواہی دیں تو کیا امام حسن کی گواہی واجب نہیں ہے جس دلیل کی بنیاد پر علی شب نے ابی طالب کی ولایت کی گواہی واجب ہے اسی دلیل کی بنیاد پر امام حسن مجتبہ کی گواہی بھی واجب ہے ہے یا نہیں جہاں اختلافوں بتائیے گا میں بہت رک رک کے چل رہا ہوں جی خوب میں ارز کرتا ہوں اگر امام حسن مجتبہ کی ولایت کی گواہی واجب ہے تو امام حسین کی بھی واجب ہے فرق نہیں ہے اگر کچھ چھ اماموں پر رک گیا شش امامی بن گیا کیا آپ اسے شیعہ تسلیم کریں گے اب شیعوں میں جو فرقیں ہیں مثلا جیسے زیدیہ ہے اس کا تشیعہ سے تعلق نہیں ہے اسماعیلی ہیں ان کا تشیعہ سے تعلق نہیں ہے شیعہ کون ہے جو ان چودہ کو مانتا ہے اور پیغمبر کے بعد جناب سیدہ کے بعد بارہ اماموں کو مانتا ہے گیارہ کو بھی مان لے تب بھی کافی نہیں ہے سو پہلی بات کہ پیغمبر کا نام نماز میں لیا جائے تو باقیوں کا کیوں نہ لیا جائے بات تو ٹھیک ہے نا غلط ہے ٹھیک ہے علی سے لے کر امام زمانہ تک پس پیمبر کا نام لینا کافی نہیں تو اگر علی کا نام لیں تو باقیوں کا کیوں نہ لیں لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے کیا آپ علی کا نام لینے کے بعد مطمئن ہوں گے کہ بس کافی ہے نا نہیں یہ سوال پیدا کیوں ہوا اور سوال پیدا ہوتے کیوں میں اس طرح کے یہ بات میں نے اشارے میں کل یا پرسوں آپ سے کہہ دی تھی غلط فہمیاں کب آپ کے درمیان پیدا ہوں گی جب آپ اپنی اساس سے بخبر ہوں گے اور جیسے ہی جہالت آئے گی دشمن اس جہالت سے فائدہ اٹھا لے گا اور آپ اپنی مسجد کے اندر امام بارگاہ کے اندر ولایت جو رمز وحدت ہے اسی ولایت کے نام پر آپ ایک دوسرے اولت جائیں گے اب میں سادہ ترین بات پوچھتا ہوں میں آپ کو نہیں اولچھاتا چونکہ میں نے آگے جانا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بات بھی سہیوانِ معرفت کیلئے کافی ہو جائے گی یہ نماز اس نماز کے واجبات ذرا سا مجھے سنا دیجئے تاکہ میں آپ کو جواب دوں کتنے واجبات ہیں نماز گیارہ دور آئیے نیت کے بغیر تکبیرت الاحرام کہیں گے نیت تکبیرت الاحرام قیام وہ اسی میں آگے اور رکو سجود اب یہ آخر میں آئے جی ذکر قراءت ترتیب موالات تشہد سلام ٹھیک ہے ان گیارہ میں سے پانچ رکنے اور چھے غیرے رکنے یعنی پانچ کو آپ نے بھول کر یا جان بوجھ کر اضافہ کیا یا کم کیا نماز اسی وقت باتے لے بے شک بھول کے کریں بے شک جان بوجھ کے اب دوسرے پہلوں کی طرف ہم نہیں چاہیں گے چونکہ میں اسی کو سمیٹوں گا اور باقی کا پھر آپ انفرادی طور پر پوچھ لیجئے باقی جو چھے ہیں اگر بھول گئے ان میں تو نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اگر آپ نے جان بوجھ کی کمی بے شکی پھر نماز باتے لے ٹھیک ہے یہ گیارہ چیزیں واجب ہیں اب میں آپ سے اگلا سوال پوچھتا ہوں میں چھوڑ رہا ہوں مختصر کر رہا ہوں آپ نماز میں جو ذکر پڑھتے ہیں ان میں سے ایک ہے درود جسے آپ سلوات کہتے ہیں بتائیے کب کب اور کہاں کہاں پڑھتے ہیں رکو میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں سجود میں پڑھتے ہیں قنوت میں پڑھتے ہیں تشہد میں پڑھتے ہیں بس ایک ہی ذکر کو آپ نے رکو میں بھی پڑھا سجدوں میں بھی پڑھا قنوط میں بھی پڑا تشہد میں بھی پڑا ٹھیک ہے اب بتائیے یہ بات پہنچیے آپ تک اب بتائیے کہ رکو میں کس نیت سے درود پڑتے ہیں مستحب یا واجب مستحب سجدوں میں کس نیت سے درود پڑتے ہیں مستحب قنوط میں کس نیت سے درود پڑتے ہیں مستحب تشہد میں کس نیت سے درود پڑتے ہیں کیوں کیوں یہاں کیا ہوا رکو میں مستحب سجدوں میں مستحب قنوط میں مستحب اور تشہد میں کیوں بھائی نعوذ باللہ کیا اللہ مزاج کا تابع ہے جیسے ہم موڑی لوگ ہوتے ہیں ادھر یہ کر دیا ادھر وہ کر دیا آئیے سوچیں کہ ہر مقام پر اللہ نے درود کو مستحب قرار دیا کیا وجہ ہے کہ سجدے میں تشہد میں اسی درود کو اللہ نے واجب قرار دے دیا فلسفہ واجوب درود در تشہد کیا ہے وہ ساری چیزیں نماز کے وسط میں ہیں دوران میں رکو بھی قنوط بھی سجدے بھی اب ہے نماز کا اختتام وہاں اختیار ہے پڑھو مرضی نہ پڑھو مرضی لیکن اب جبکہ نماز ختم ہو رہی ہے اہم ترین عبادت فروعات دین میں سب سے پہلے تو اب نماز کے آخری مرحلے میں اللہ نے درود کو واجب قرار دیا کیوں اس لیے یہ درود کیا ہے یہ درود ان چودہ کی ولایت کا اعلان اقرار اور اظہار ہے جس میں پیغمبر بھی شامل ہیں فاطمہ بھی شامل ہیں حسن حسین بھی شامل ہیں علی بھی شامل ہیں امام زمانہ سب پیغمبر کا ذکر الگ سے کیوں ہو رہا ہے تاکہ ختم نبوت کا اعلان ہو جائے عبدہو ورسولو بس اگر ختم نبوت کا اعلان مقصود نہ ہوتا تو ہرگز تشاہد میں عبدہو ورسولو کے کلمہ نہ ہوتا اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد کافی ہوتا پس یہ درود یہ سلاوات تشاہد میں ان چودہ کی ولایت کا اقرار ہے یہ صرف تشیعوں میں نہیں ہے یہاں تک کہ امام شافعی جو جمہور کے امام ہے کہا کہ اے اہل بیت محمد آپ کے شرف اور مقام کے لیے اتنا کافی ہے کہ مَلْ لَمْ يُصُلِّ عَلَيْكُمْ لَا صَلَاةَ لَهُ کہ جو شخص حالت نماز میں آپ پر درود نہیں بھیجتا اس کی نماز اس کے موں پہ مار دی جائے گی کیوں واجب قرار دیا اللہ نے اب چھوڑیے نظرہ قنوت میں آپ چھوڑ دیں درود کو نماز پہ فرق پڑے گا سجدوں میں چھوڑ دیجئے فرق پڑے گا اور رکو میں چھوڑ دیجئے جہاں جی چاہے پڑھیں نہ پڑھیں پوری نماز میں نہ پڑھیں تشہد میں چھوڑ کے دیکھئے کیا نماز قبول ہے نہیں ہے تو سوال یہ باشعور انسان کے لئے کہ اللہ نے تشہد میں درود کو کیوں واجب قرار دیا اس لیے کہ اب نماز کا اختتام ہے اور اب نماز کی قبولیت کا دار و مدار ان چودہ کی ولایت کے اقرار اعلان اور اظہار پر ہے اللہ کو محمد سے پیار ہے علی سے پیار نہیں ہے حسن سے پیار نہیں ہے حسین سے پیار نہیں ہے جس نے اپنا سب کچھ نماز کیلئے قربان کر دیا آیت اللہ مرشی نجفی نماز سے پہلے ایک ذکر دیکھیں سب سے مختصر نماز پڑھاتے ہیں فقہہ میں سے مراجع میں سے مجتہدین میں سے جس نے سب سے جلدی نماز پڑھائی ہے جو میرے علم ہیں آگے مرشی ان کے شاگرد میر حداد آدل کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ آگا بہت جلدی نماز پڑھاتے ہیں مستحبات چھوڑ دیتے تھے اور حرمِ معصومہ میں سالہہ سال نماز پڑھائی کسی شاگرد نے کہا کہ فلان شہر میں فلان آلن آپ سے بھی زیادہ جلدی نماز پڑھاتے ہیں ان کا اس کا مطلب پھر وہ واجبات بھی چھوڑ دیتا ہوگا یہی صورت بنتی ہے کہ بوڑھے مریض لوگ ان کے لئے مشکل نہ ہو اتنا جلدی نماز پڑھاتے تھے لیکن اس کے باوجود ایک ذکر پوری زندگی نہیں چھوڑا آگے مرشی نے تکبیرت الاحرام سے پہلے کیا کہتے تھے السلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین وعلا الارواح اللتی حلت بفنہ کیوں کسی نے کہا کہ آگے میر حداد نے کہا کہا کہ جب نماز اتنی جلدی پڑھاتے ہیں تو یہ ذکر یہ کیوں کرتے ہیں کہ احسان فراموش نہیں کہ نماز تو پڑھوں اسے بھول جاؤں جس نے نماز مجھ تک پہنچائی جس نے اس نماز کو بچایا ہے تو جس نے اس نماز کو بچایا ہے اس کا ذکر نہیں واجب واجب ہے اگر علی کا ذکر واجب ہے تو حسین کا ذکر کیوں نہیں واجب ہے واجب ہے جس دلیل کے تحت علی کا ذکر علی کی ولایت کی گواہی نماز میں واجب ہے اسی دلیل کے تحت حسین کی ولایت کی گواہی بھی واجب ہے قیامت کے دن کیا مجھے اور آپ کو علی جبن ابی طالب کے ساتھ اٹھایا جائے گا یا امام حسین کے ساتھ یا امام زمانہ کے ساتھ امام زمانہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو کیا ہم پر ہمارے امام کی ولایت کی گواہی دینا واجب ہے یا نہیں ہے واجب ہے ان چودہ کی گواہی واجب ہے ایک کی نہیں اور چودہ کی گواہی کیسے دینی ہے جیسے اللہ نے دلوائی ہے اور پیغمبر نے فرمایا کہ سولو کما رئیتو مونی اسولی نماز ایسے پڑھنا جیسے میں پڑھ کے جا رہا ہوں اس حکمت سے رکھا ہے چودہ کا ذکر تاکہ نماز کی شکل نہ بگڑے زور مت صرف کیجئے طاقت مت لگائیے اور لا یعنی ابحاث میں ہر کسمت الجیئے چیزیں بالکل واضح ہیں سوچنا شروع کر دیجئے غور کرنا شروع کر دیجئے قرآن میں نام علی ہے یا نہیں ہے یا نہیں اسے بھی سائٹ پہ رکھتی چھی قرآن میں کہاں نام علی نہیں ہے ہر جگہ علی کا ذکر ہے لیکن علی کا نام نہیں ہے کیوں نہیں ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نے اس قرآن کو تحریف تغیر تبدل سے محفوظ رکھنا ہے قیامت تک کیا تورات آپ کے پاس اصل شکل میں ہے انجیل زبور کیا ہوا اللہ کی کتابیں نہیں ہیں اللہ کی کتابیں ہیں کس زبان میں نازل ہوئیں جس زبان میں نازل ہوئیں اس زبان میں آج دھونڈے پوری دنیا میں اگر ایک نسخہ ڈونڈ کے لے آئیں عبرانی زبان میں جائیں دیکھیں کہاں ہے عبرانی زبان میں سب ترجمے ہیں جتنے بھی ہیں سب ترجمے ہیں تنہا واحد کتاب ہے قرآن مجید جو اسی شکل میں نہ ایک لفظ کم ہے نہ ایک لفظ زیادہ ہے اللہ کا وعدہ تھا اللہ نے وعدہ پورا کر کے دکھایا کیسے ڈنڈے کے ذریعے نہ حکمت کے ذریعے سے حکمت کیا ہے کہ قرآن میں اللہ نے جو پہنچانا ہے پہنچا بھی دیں اسے باقی بھی رکھیں محفوظ بھی رکھیں اگر اللہ قرآن میں علی کا نام لے لیتا اب مجھے بتائیے کیا قرآن اس شکل میں رہتا کیا حال کرتے ہیں مسلمان اس قرآن کا نہ رہتا اللہ نے تحریف سے محفوظ رکھنا ہے قرآن کو لیکن ڈنڈے سے نہیں حکمت سے اور حکمت یہ تھی کہ پورا قرآن علی کے بارے میں لیکن نام نہیں علی کی صفات ہیں علی کی اعصاف ہیں علی کی خصوصیات ہیں علی کی فضائل ہیں خود قرآن میں اور علی میں اینیت ہے وحدت ہے امیر شام جب آیا مدینہ میں چواریس حجری میں مدینہ تو وہاں پہ ابن عباس مسجد نبوی میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے یہ صاحب پہنچے اور کہا کہ ابن عباس تم نے میرا نیا حکم سنا ہے کہ کون سا کہ آج سے میں نے پوری اسلامی دنیا میں یہ حکم نافذ کر دیا ہے کہ اب کوئی بھی علی اور علی کی اولاد کا ذکر نہیں کرے گا نہ ان کی فضیلت بیان کرے گا عجیب جملہ کہا ابن عباس نے شاگرد ہے علی ابن ابی طالب کے حبر الاممہ یہ ابن عباس عجیب دندان شکن جواب دیا امیر شام کو کہا کہ پابندی ہے علی اس کی اولاد کا ذکر نہیں ہوگا کہا امیر شام کیا تو آج سے قرآن مجید کی تلاوت پر بھی پابندی لگا دے گا عجیب جواب یعنی جو بھی قرآن پڑے گا قرآن سراسر ذکر ہے علی کی اولاد کا دوئیت نہیں ہے اس نینیت نہیں ہے وحدت ہے قرآن میں علی میں ایک ہے علم خدا کا نسخہ قطبی اور کتابی دوسرا ہے علم خدا کا نسخہ انفوسی اور انسانی علم خدا جب لفظوں میں ڈھلا تو قرآن بنا پیکر میں ڈلا تو علی بن دوئیت نہیں ہے وحدت ہے کتنا خوب کہا ہے افسر اببہ سیدی مرہوم نے آپ قرآن پڑھتے ہیں نا ہر روز تو کیا علی نہیں پڑھتے تھے پڑھتے تھے آپ کے سامنے بھی قرآن آتا ہے فرض کریں جب علی کے سامنے قرآن آتا ہوگا تو کیا قیفیت ہوگی بہت خوبصورت تخیل ہے میرے خیال میرے علم میں کسی اور نے بیان کیا مرہوم افسر ابباس عیدی کے علاوہ کہا کہ رخ ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا رخ ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا اور جوش عقیدت کا اسے چڑھتا تھا اور جب سامنے آتا تھا علی کے قرآن معلوم نہیں کون کسے پڑھتا تھا یہ قرآن خود علی ہے علی خود قرآن ہے معیت کا جو فلسفہ ہے یہ ابتدائی ہے علی خود مجسم قرآن ہے بولتے ہوئے قرآن ہے قرآن بولتے تھے یہ بات نہیں ہے ناتق القرآن ناتق ہونا اور ہے قرآن بولنا اور ہے بولتا ہوا قرآن بن جانا یہ کچھ اور ہے علی خود بولتے ہو قرآن ہے مجسم قرآن ہے سراپا قرآن ہے قرآن خود تعارف ہے علی ابن طالب کا لیکن نام آیا کیوں اس لی کہ اللہ نے اس قرآن کو محفوظ رکھنا تھا دخل و تصرف سے ورنہ مسلمان تورات انجیل اور ضبور والا حال کرتے تو کیا اللہ نے نماز کو قیامت تک محفوظ نہیں رکھنا تھا اس لیے اللہ نے نماز میں اپنی حکمت سے چودہ کی گواہی کو اظہار بھی کروا لیا اقرار بھی کروا لیا اور نماز کی شکل کو بھی باقی رکھا خدا سے زیادہ سمجھدار بننے کوشش نہ کیجئے مکتب تشیع تو جہاں تک بات پہنچی انشاءاللہ یہ کافی ہے شیر دوارہ پڑھ دیں رخ ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا اور جوش عقیدت کا اسے چڑھتا تھا اور جب سامنے آتا تھا علی کے قرآن معلوم نہیں کون کسے پڑھتا تھا